انشاءاللہ اللہ کا بہت فضل ہے جو شخصت کا میں انتظار تھا وہ آپ مجھے ہیں اور بغیر کسی تنہیت کے حضرت ہمارے حضرت مفتی انہیت اللہ صاحب جامل معجید تعالیٰ بکٹی کا جمعوں کے شاہد امام بھی تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تعالیٰ نہیں تو چونکہ یہ حضرت جانتے میں نہیں ہیں اس لئے بساتے شکل موسیقا موسیقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعد نبی لکان عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وینک حبید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وینک حبید مجید یا رب سلی و سلیم دائما نبدا على حبیبک خیل الخلق كلهم یا رب سلی و سلیم دائما نبدا على حبیبک خیل الخلق كلهم یا رب سلی و سلیم دائما نبدا على حبیبک خیل الخلق كلهم حبید مجید حبید مجید حبید مجید پہڑی علاقے میں دین قرآن سنت شریعت نبی اسلام کا درد رکھنے والی قیور مسلمانوں میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہم اس کو مانتے ہیں جب اپنی زبان سے کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ایک ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مسلمان بننے کے لئے آتا تھا آپ اس کو یہ کلمہ پڑوا دیتے تھے وہ بندہ مسلمان ہو جاتا تھا تو ہم بھی مسلمان اس بندے کو سمجھتے ہیں جو اللہ کو ایک مان لے ایک ہے اللہ کو ماننا دوسرا اللہ کو ایک ماننا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بھتوں کو سجدہ کرنے والے تھے انہوں نے ایک دو تین چار پانچ چھے نہیں بلکہ تین سو ساٹھ بھت لائے تھے پتھروں کو تراش تراش کر ان کی مختلف شکلیں بنائی تھی پھر کھانے کعبہ کے اندر ان کو رکھا تھا اور ان کی پوچھا کیا کرتے تھے لیکن ان تین سو ساٹھ بھتوں کے کھانے کعبہ کے اندر رکھنے کے وہاں وجود وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو ماننے کی وجہ سے وہ حج بھی کیا کرتے تھے اور جو لوگ وہاں دور دراز سے حج کرنے کے لئے آتے تھے ان حاجیوں کی خدمت کے لئے انہوں نے الگ الگ جمعاتے بلکہ وہ خاندار بنے رہی تھے اس خاندار کا کام ہے حاجوں کو کھانا کے کھلانا اس خاندار کا کام ہے پانی پلانا دوسرے کا کام ہے دوسرا کام کر لینا اور یہ کام تقسیم اس لئے کیا تھا کہ وہ سمجھ دیتے تھے کہ جو دور دراز سے حج کرنے آتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کی خدمت کر لینا اس پر سوال کرتا ہے اور حج اس لئے کرتے ہیں کہ حج اللہ نے فرض کیا ہے اور کس پر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانے کعبہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور حج بھی انہوں نے کیا تھا حج تو پہلے سے تھا لیکن خانے کعبہ جو اس وقت موجود تھا اس کھانے کعبہ کے موجودہ کھانے کعبہ کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس لئے وہ سارے کے سارے دینیں ابراہیمی کو ماننے والے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا یاکو اور دوسرے کا نام تھا اسماعیل حضرت اسماعیل زمی اللہ کا نام تو ہر بقرہی پر ہم سنتے رہتے ہیں لیکن حضرت یاکوب علیہ السلام کا نام کم سنتے ہیں یہ جو یہاں پر لوگ تھے ان سے پہلے جو نبی آئے ہوئے تھے وہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی اوراد میں سے تھی لیکن سب کا کنیکشن حضرت ابراہیم سے ملتا تھا اس لئے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور دین ابراہیمی کی وجہ سے وہ لوگ کھانے کعبہ کا توابی کرتے تھے حج بھی کیا کرتے تھے اور حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور نیک لوگوں کی خدمت کرنا ہر بندہ تارے خیر سمجھتا ہے یا سے ہمارے یہاں بھی کوئی بڑا علیم آئے جائے کوئی بزرگ آئے گا کوئی مفتی صاحب آئیں گے کوئی پیر صاحب آئیں گے کوئی اللہ والے آئیں گے تم ان کو کھانا کھلانا ان کی جوتیاں سیدھی کر لینا ان کے ساتھ مصافہ کرنا اس کو ہم سواب سمجھتے ہیں ایسے وہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرنا اس کو سواب سمجھتے تھے خود بھی حج بھی کیا کرتے تھے تو معلوم یہ ہو گیا وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے اللہ کے ساتھ انہیں تین سو ساٹھ اندر اور رکھے ہوئے تھے ان تین سو ساٹھ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو واقعہ بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہے کہ صفحہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے لوگوں کو لا الہ الا اللہ ہمیں چونکہ عربی کا ترجمہ نہیں آتا ہے یعنیٰذا میں پتہ نہیں چلتا ہے جلدی جلدی ہاں پرانہ رٹا رٹایا ہوتا ہے جو پرانے بزرگوں نے یا بچوں نے رٹ لیا ہوتا وہ رٹا ہوا ہوتا ہے ہم جب بچے تھے مکتب میں تھے تو ہمارے ہمیں ہمیں مولی صاحب نے یاد کروا تھا لا الہ چونکہ حکمت مالک اللہ خدایہ سوا محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمچہ خدا سبیر رسولت بے بند صلی اللہ علیہ وسلم سینس نبیس اوہ سناو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماج سوف او سکناو حضرت آمینہ داد ماج او سکناو دائے حلیمہ لڑکی سوف او سکناو حضرت فاطمہ پھر بڑھواتے تھے لا الہ چونکہ حکمت مالک اللہ خدایہ سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھے اللہ تعالیہ سین بند تبیرہ تعالیہ سین رسول یہ بچپن کی رتیہ بھی بات ہے لیکن مطلب اس کا کیا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم گلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر ہمیں سہن بھی نہیں آتا ہے وہ لوگ چونکہ عربی جاننے والے تھے اس لئے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہو الناس اے لوگوں قولوں کہو تم پڑھو تم کیا لا الہ اللہ کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ چوٹ پڑ گئی ان پر یہ جو ہم نے بابا جی اندر تین سو ساڑ بنا کے رکھے یہ کہاں جائیں گے ان سارے باباؤں کو تو بیڑا غرب ہو رہا ہے یہ تو سارے باباؤں کا انکار کر رہے ہیں نظر اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو باباؤں کو ماننے سے انکار کرے کہ بابا بھی ہے اور اصل بابا اللہ بھی ہے تین سو ساٹھ بھی ہے اور اللہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے جو کہے گا یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو وہ وہ کھڑا ہو گیا تھا کنکر بہرنے والا اس کا کہنا نام تھا نہیں ابو جہل ابو جہل نہیں حضرت طبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ابو لہب نہیں کیا کہتا تبل لکا یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ہمیں ان تین سو ساٹھ کو چھوڑ کر ایک کھڑا کو ماننے کی دعوت دیتے ہو ہم کھنی چھوڑیں گے تین سو ساٹھ کو ملوم یہ ہو گیا کہ تین سو ساٹھ کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کے بنے گا مسلمان اور اگر تین سو ساٹھ کو رکھے گا ساتھ میں اور کہے گا اللہ بھی ہے اللہ بھی ہے یہ نہیں کہنا ہے اللہ ہی ہے تو سب سے پہلے مسلمان بننے کے لئے کیا کہنا ہے اللہ ہی ہے اللہ بھی ہے نہیں اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی میری دکان چلاتا ہے وہی میری ملازمت چلاتا ہے وہی میری کھیتی باڑی میں انہا جگاتا ہے وہی میرے مال مویشو کو پالنے والا ہے دکھانے کر سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو یہ جب کہے گا خندہ لا الہ الا اللہ اللہ بس اے ہے تو ساتھ میں کیا کہنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو ان کی قوم نے پڑا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پھر بعد میں آگئے مثال کیا تو رکھتا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیہ اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جب آگے ہمارے نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان نبیوں اور ہمارے نبیوں میں بات فرق ہے من حیسن نبی نبی ہونے میں وہ نبی بھی ہے یہ نبی بھی ہے لیکن ان نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق ہے کیسے قرآن پھر کہتا ہے تیسرا پڑا پڑا ہے نا الحمدللہ سارے مسلمان انہیں قرآن پڑا ہوگا جس جس نے نہیں پڑا ہے آج یہ پکی نیت کر لو انشاءاللہ ہم سب قرآن پڑھیں گی پڑھیں گے انشاءاللہ اب میں ہاتھ اٹھا کر تو نہیں کہوں گا کہ وہ کس کس میں نہیں پڑھائیں اب جس بیچارے انہیں نہیں پڑھا ہوگا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہم سب نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہم سب کے لئے لازم اور ضروری ہے دیکھو وہ پرانا دور تھا پرانا زمانہ تھا یہ بزرگ بلکی ان کے لئے نہیں اب ان کے باپ دادا جو گزر گئے ہیں ان کے لئے چلے گا کہ وہ کہیں گے ربا یہ بلمت کوٹ ہم نے تو حافظ کا نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے تو بولنی کا نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے تو مفتی کا نام بھی نہیں سنا تھا اور آج الحمدللہ یہ سب پہ اول میں اتنے مفتیان اکرام اتنے علماء اکرام اور ماشاءاللہ آج ان پہاڑیوں پر اس پہاڑی کا رہنے والا قاضی عبدالوحید صاحب جمعو کے اندر پڑھاتی ہے اس پہاڑی کا رہنے والا اور لیکن ان کے مجھے لگتا ہے قاضی صاحب کے دادا جی کے یہاں وہ زمانے کے در اکا دکھا کوئی مولوی رہا ہوگا وہ لوگ اگر یہ کہیں گے ربا ہمیں تو کوئی پڑھانے والا تھا ہی نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں ان کا وہ علامل شریف بلو اللہ شریف لایل اللہ شریف وہ جو چلتا تھا وہ ہی چلتا رہے گا اسی رہے اس زمانے کے اندر تو لایلہ آئیل اللہ والے بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا جب مہاران صاحب اور صاحب نکاح پڑھنا ہو تو پھر قاضی کیا تھا قاضی کہتا تھا پہلے وہ لیسو بھی اس سے آسانو کہتا پہلے اس کو پہلا کلمہ پڑھاؤ پھر دوسرا پڑھاؤ پھر تیسرا پڑھاؤ پھر چوتا پڑھاؤ پھر چھٹا پڑھاؤ پھر ایمان مفصل پڑھاؤ پھر ایمان مجھمل پڑھاؤ کیوں کرواتے تھے وہ ایسا کیا نکاح کرنے کے لئے یہ چھے کلمہ اور ایمان مفصل ایمان مجھمل کیا یہ کوئی فرض ہے کوئی مفتی نہیں کہے گا یہ فرض ہے کہیں گے یہ واجب ہے کہیں گے واجب بھی نہیں سنت ہے یہ سنت بھی نہیں آجھے گا کلمہ پڑھنے پڑھائے بغیر نکاح پڑھا لیا کسی بھی مولوی کسی بھی مفتی سے پوچھ لو کلمہ پڑھائے بغیر اگر نکاح پڑھا لیا نکاح ہوا یا نہیں ہوا ہر نکاح کے وسط کو جاننے والا کہے گا ہاں نکاح ہو گیا نکاح میں تو دو گواہ ہونے چاہیے مسلمان عاقل باری اور لڑکی اجازت دینی چاہیے لڑکا کہنا چاہیے میں نے قبول کریا بس یہ تین بول ہونے چاہیے وہ دو گواہ سننے چاہیے لڑکی کہنی چاہیے میں تیار ہوں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لئے وہ لڑکا تو پہلے تیار ہوتا ہے قبول کرنے کے لئے جی میں نے قبول کرتا ہے نکاح ہو گیا لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود پرانے زمانے میں جب مولی صاحب آتا تھا اخنصو بیسا سائن زمانے میں اخنصو بیسا یا اخنصو بیسا یا پیر صاحب ہوتا تھا یا مولی صاحب ہوتا تھا یا پیر صاحب ہوتا تھا یا اخنصو بیسا وہ آتا تھا تو وہ چھے کلمیں پڑھاتا تھا پھر ایمان مفصل بھی ایمان مجبر بھی یہ سارے پڑھا کر پھر کہتے ہیں پھلے نیو نفس پر پھر نفس پر قبول کرنا یہ جو بزرگیں انہیں ایسے ہی نکاح پڑے ہوگی تو آج گیا کہتے ہیں مولی صاحب خطبہ پڑھا اور کہتے ہیں قبول کیا جی ہمیں نے قبول کیا پہلے کرا دے تھے تین بار آپ مولی کی اتان ایک بار قبول کر کے چھٹی اور جو پرانے بزرگو تھے یہ مولیوں چھے نوی دین آپ پڑھو تھے یہ مولیوں چھے پنوی دین آپ پڑھو تھے اصل بات وہ دوسری کہنے لگی بیچ میں لطیفہ سناتا چھٹکالا سناتا ہوں میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا وہ آگے وہی پران بار سے دلہے کا والی صاحب کہتے ہیں مولی صاحب آپ لوگ ہیں تم لوگ نے نیا دین شروع کر دیا میں نے کہا کیوں کہلے کہ پہلے مولی صاحب آتے چھے کلمے پڑھواتے تھے پھر جا کے کلمے نکاح پڑھاتے تھے تو مجھے بھی شرارت سوڑی سی میرے کہا کیا کریں گے انکل اب دنیا مارڈن ہو گئی ہے ہم بھولی مارڈن ہو گئے تھوڑے سی مارڈن پڑھ ہم بھی مارڈن بھولی ہو گئے ہیں کہلے کہ تم نے دین بھی مارڈن بناتی ہے زمانے کے ساتھ چلنا پڑھتا ہے اب پرانے زمانے میں چھے کلمے مولی صاحب پڑھاتے تھے آج کب مولی صاحب پڑھاتا نہیں ہے وہ سنتا ہے لہٰذا آپ کا بیٹا مجھے چھے کلمے سنا ہی ابھی تک تو وہ دنیا تھا اب وہ دنیا سے بھی پڑھے چلا گیا دنیا کا روتے روتے برا حال ہوتا ہے نا پر دلیا تو تھاٹ سے ہوتا وہڑے پر زبان ہو کر مہاراز وہ مہاراز کے دن باپ کو بھی نہیں پوچھتا ہے مہاراز سے پڑھے چھے کلمے سنائے گا وہ ٹیٹ ساری خان میں مل گئی سام ختم اور مجھے کام میں کہتا ہے تین ہی آتے ہیں شکریہ تین بھی آتے ہیں ورنطین بھی نہیں آتے ہیں اصل مقصد ہوتا وہ جو پرانے خودلو چھے کلمے پڑھاتے تھے وہ جانتے تھے اس منڈے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے یہ چھو موڑکوٹوئی ایمیشن آف کلمتے نہیں آتا چلو آز مہاراز دو مسلمان بنا ہوگا آکھ کلمت زکلمت رکلمت چھک شک علوہ پھر ایمان مفصل ایمان مجمل اس کو یاد کروائیں گے آپ حیران ہوگے آپ سوچتے ہوئے گپے سناتے ہیں گپے نہیں سناتے ہیں جمہو تو جانتے ہونا آپ سب لوگ میں جمہو کے بالکل اطراف میں جگہ کا نام پہ اگر بتاؤں گا آپ بالکل جانتے ہیں اس جگہ کو لیکن بتاؤں گا نہیں اس جگہ کا نام بتاؤں گا نہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ہنٹ دلوں میں جاتے ہوئے صدرہ ہے نا صدرہ صدرہ نہیں ہے لیکن صدرہ کے دائیں گائیں کہیں بھی ہو اس جگہ پر آج سے تین ہفتہ پہلے ہم رو گئے حضرت مللہ رحمت اللہ صاحب دامت برکات و ملاجعہ بانی کو رکھیں وہ ساتھ میں تھی تو ان کا کوئی مرید تھا انہیں مکان منایا تھا حضرت ملائے تھے کہنے کے لئے ہمارے مکان پر دعا کر لو یعنی ٹھیک ہے دعا کرنے کے لئے جائیں گے وہاں تو وہاں پر ایک بزرگ تھا تو وہ جن سے انہیں زمین خرید کہنے گئے یہ لمردار 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 وہ کرتے ہوئے ملے کہ دسی مرد میں لمردار کا نام سنا تھا تو جب وہاں پر گئے تو کہنے کہ یہاں شب سے لمردار سو تو وہ بھی آگے اس کو کہا دیکھو یہ بزرگ ہے ان کے ساتھ سلام دعا مصابع کر لو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی ہمارے جمع کشمیر کے لوگوں وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں جیسے کیسے ہیں لیکن جب عالم کوئی بزرگ کوئی اللہ والا کوئی پیر صاحب آئے گا تو اس کے ساتھ مصافع کرنا وہ اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں ہر عالم کے ساتھ ضرور مصافع کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا دیے پیر صاحب آئے ہیں لازم سے مصافع کر دو وہ آگیا جیسے مصافع کر دے گئے پھر کہنے لگا پچھلے مہینے میں میری بینی کا اتقال ہو گیا وہ ادھر اس کی قبر ہے چلو اس پر دعا کرنے کے لئے وہ ایسے سوچ ڈھاڑ ہو گئے وہ کنکر شنکر اور کاغل شاگل وہ سب پڑے ہوئے تھے گاز پوس وہ پیدل چلانے لگا اب مجھے غصہ بھیان لگیا وہ بزرگ اب حضرت کو لے دیا رہا پیدل جائے پیر بزر جائے پسنا ہو جائے گا لیکن برہا وہ لے گئے وہاں تو کہنے لگے تھی دعا کرو گیا حضرت نے کچھ کلمات پڑے اور ان کو بخشوا دیئے پھر جب وہ واپس آنے لگے تو حضرت نے تذبیر نکالی اور تذبیر نکال کر کہنے لگے دیکھو میں نے تو آج دعا کی تمہارے ذمہ ہے روزانہ اس کے لئے کچھ بھیجنا عیسالے سواب کرنا لو یہ تذبیر پرو اس پر تم روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھر اس کے لئے عیسالے سواب کر لیا کرو کریں گے جی کہ لو پڑھو ہی پڑھو میرے سامنے پڑھو کیا پڑھو گے تو لا الہ لا لا الہ یہاں سارے اس سے نکال گیا اور وہ اس کی عمر بغیر مبالغے میں کہتا ہوں کم سے کم ساٹھ پلس اس کی عمر ہو لا الہ الا اللہ حضرت نے اس کو تیر منبڑا کر کہنے اور محمد الرسول اللہ تو اس سے نکلا ہی نہیں بہت مشکل سے نکلا آج بھی حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو کرنا یاد نہیں اس لئے وہ جو پرانے مزرگ تھے وہ لا الہ الا اللہ یہ چھے کلمہ اس لئے پڑھاتے تھے تاکہ ان کو یاد ہو جائیں کہ ان کو کچھ احساس ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ سارے پرانے جو نبی تھے وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اس کی حسن لیکن ہمارے نبی جو آئے تو ہمارے نبی نے پڑھوایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقر ہمارے نبی کی شاند دوسرے نبیوں کی شاند کے مقابلے میں اونچی ہے نبی سب برابر ہے کسی نبی کی توہین یا علیہ عزو باللہ کچھ کہنا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے مگر درجے بتائے خود اللہ نے قرآن کریم کے تیسرے برابر حاصل مجھے بات چلی تھی وہاں کہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے تو انشاءاللہ سب نے پڑھا ہے جس میں نہیں پڑھا ہے وہ پکہ ارادہ کریں ہم قرآن پڑھا گئے انشاءاللہ تو قرآن کا تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کی پہلی آئیت ہے تلکر رسول فضلنا بعضہم علا بعض ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فوقر فضلنا فضیلت دی بعضہم علا بعض بعض کو بعض پر ابھی میراج رسول کی رات گئی گئی نا شب میراج گئی نا کارو شب میراج یہ بچھلے مہینے میں تو اس میں شب میراج میں آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی سہر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے مسجد اقصہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ کہاں ہے نگروٹا میں مسجد اقصہ کہاں ہے فلسطین میں مسجد اقصہ ہے فلسطین میں تین بڑی مسجدیں ایک مسجد حرام جہاں کھانے کبہ ہے دوسری مسجد نبوی جو مدینہ پاک میں اور تیسری بڑی مسجد ہے مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ مہینے رکھ کر کے نماز پڑی ہے تو ہمارا قبلہ اول ہے پہلا قبلہ ہے تو یہاں سے یہاں پر پہنچے اسی مہناج کی رات میں یہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے تھے مشہور ہے کتنے نبی آئے تھے سوالہ کتنے آئے تھے اللہ بہتر جاتے ہیں لیکن بہتر جتنے آئے تھے وہ سارے کے سارے مسجد اقصہ کے اندر جمع تھے اب یہاں پر ان تمام نبیوں کو نماز پڑھانی تھی اب ہم سوچ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہو گے میں تو تمام انسانیت کا باپ ہوں لہذا نماز آج میں پڑھاؤں گا ابراہیم علیہ السلام میں تو خلیل اللہ ہوں میں تو اللہ کا دوست ہوں لہذا نماز میں پڑھاؤں گا موسیٰ میں تو کلیب اللہ ہوں میں نے اللہ سے بات کی ہے لہذا نماز میں پڑھاؤں گا عیسیٰ میں تو گوہ اللہ ہوں اللہ کا کلمہ ہوں لہذا نماز میں پڑھاؤں گا روایات کے اندر آتا ہے حضرت جمریب علیہ السلام آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازو مبارک پکڑا اور مسلح پر کھڑا کر دیا اور فرمایا آپ ان تمام کو نماز پڑھاؤ وہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑھ گیا امام الانبیاء کیا لقب پڑھ گیا امام الانبیاء انبیاء تو سب ہے لیکن ہمارے نبی کیا بن گئے امام الانبیاء امام بن گئے سارے نبیوں کے اور تیسری اور آخر ہے تو فضیلتیں بہت ساری ہیں میں تو بس چھوٹی چھوٹی سنا رہا ہوں آخری فضیلت سنا رہا ہوں کہ کل قیامت میں جب میدان محشر برپا ہوگی میدان محشر کا نقشہ مفتی جعفر صاحب آپ کے سامنے سنا رہے تھے میدان محشر کیسے برپا ہو جائے گی وہاں پر ہر بندہ کہے گا یا رب نفسی رب مجھے بچالے کوئی نبی نہیں کوئی ولی نہیں کوئی پیر نہیں کوئی پیغمبر نہیں کوئی مولی نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی امام نہیں کوئی خطیب نہیں حتی کی یو میں افیر رلمہ رومنگا خیر و امیہی و عبیر و صاحبتی و بنی ماں باپ بیٹا بھائی یہ سب ایک دوسرے سے بھاگ لے ہوئی لیکل امری امین ہم یو میں ایدن شانوی یگنی ہر انسان کی الگ ایک شان ہوگی کوئی کسی کا نہیں ہوگا کوئی کسی کا پرسانے ہاتھ نہیں ہوگا لیکن ایک ذات وہ ہوگی ایک شخصیت وہ ہوگی جس کو اپنی نہیں اوروں کی پڑھی ہوگی یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایک عالم گزرے ہے ہندوستان کے اولین علمہ میں سے ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث بہنوی انہوں نے کتاب لکھے مدارج النبوبہ سیرت کی کتاب لکھی ہے اس کی دوسری جلد کے آخر میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کتنی ترکل تھی اس کی دوسری جلد کے آخر میں لکھا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما دیئے جب آپ کو قبر اتھر کے اندر رکھا جانے لگا تو تین صحابی قبر کے اندر اترے تھے اخیر پر نکلنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو تھی یا حضرت عباس دونوں میں سے کوئی ایک تھے دونوں میں سے ایک تھے اور وہ ان کا بیانے شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے لکھا ہے کہ ان کا بیانے کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ میں نے کان لگایا اور کان لگا کر میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی اس وقت بھی میری امت کا کیا حال ہوگا میری امت کا کیا حال ہوگا اور اسی یہ جو میراج کی رابط نے سنائی جب عج پر کہہ دیتے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا السلام علیکہ ایوہاں نبی پہلے تو تاریخ ہوئی تھی نا التعیات للہ والسلامات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی اللہ نے کہا میرے سونے میرے پیارے تیرے اوپر میری سلام دی ہو لیکن ہمارا نبی رحمت للعالمین تا وما رسلنا کا اللہ رحمت للعالمین پتر برسانے والوں کو دعائیں دی جاری ہے کورا کر کر ڈالنے والوں کو دعائیں دی جاری ہے ابو جیلین کمپنی کے لئے ہدایت کی دعا کی جاری ہے اپنے دشمنوں کو دعائیں دی جاری ہے اور دشمن آکر کہہ رہے ہم تم کو یہاں سے نکال دے گے اور جب سارے دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر دیا فد مکہ کے موقع پر کھانے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوگے یا معشر القرآش اے مکہ والوں بتو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا مکہ والے کہنے لگے انتا کریم وابن القریب آپ تو خود کریم ہیں کریم باق کے بیٹے ہیں ہمیں آپ سے کرم کی بھی امید ہے لہذا میں امید آج آپ ہمیں معاف کر دوگے عجیب منظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لن فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا اور حضرت عثمان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے خانے کعبہ کے متولیتیں بھلایا لاؤں خانے کعبہ کی چابی دے دو چابی لے لی اندر سے تین سو ساٹھ بطوں کو بار بیک دیا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے میں نبی کے ساتھ تھا اوپر اللہ تھا نیچے محبوبِ قبریہ تھا ساتھ میں آپ کا غلام علیہ مرتضی تھا یہی عثمان آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمان پکڑا اور دکھے دے دے کر بار نکال دیا اے محمد تمہیں یا تواف کرنے کی اجازت نہیں ہے اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا علی آدھ عثمان مجھے خانے کعبہ کو تواف کرنے سے روک رہے ہیں آدھ مجھے دکھے دے دے کر بار نکال رہے ہیں علی یاد رکھو ایک وقت وہ آئے گا کھانے کعبہ کی چاہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو وقت ہی آدھا دیا اس راز کا علم یا علی کے پاس تھا یا محمد کے پاس تھا یا اللہ کے پاس تھا کوئی اور اس راز کو جانتا ہی نہیں تھا لیکن جس وقت حضرت عثمان جب تک ایمانی لائے تھے لا رہے تھے چاہ بھی دے رہی تھی کہ چاہ بھی دے دو کہ مجھے ڈر ہے وہ اسے چاہ بھی لے جاؤ گے واپس نہیں دو گے کہ نہیں چاہ بھی واپس دے دی جائے گی قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان کو یہ چاہ بھی دے نہیں ہوگی اللہ تمہیں حسان اور انصاف کا حکم دے دیتا ہے یہ آیت نہ نازل ہو رہی ہے عثمان کو ڈر ہے چاہ بھی مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن صدیق اکبر کا خیال ہے میں سفر اور حضر کا ساتھی رہا ہوں میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر رہا ہوں لہذا چاہ بھی مجھے ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا خیال ہے تمام کے تمام صحابہ مرید ہے عمر تو نبی کی مراد ہے مجھے تو اللہ سے مان کے لیے آئے یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے مجھے تو مان کے لیے آئے تمام صحابہ مرید ہے میں تو مراد ہوں لہذا اچھا بھی مجھے ملے گی عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ نو کا خیال ہے میں تو زنوین ہوں میرے نکاہ میں دو بیٹی آئی ہے لہذا اچھا بھی مجھے ملے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا خیال ہے چابی دینے کا وعدہ ہو چکا ہے راز یا میں جانتا ہوں یا نبی جانتا ہے لہذا اچھا بھی مجھے ملے گی جب خانہ کعبہ سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ مکہ والو بتاؤ آئی تمہارے ساتھ کیا سرک کیا جائے گا مکہ والو نے کہا انتا کریم ومن کریم آپ تو خود کریم ہو رحم کرنے والے ہو کرم کرنے والے ہو اور کریم باب کے بیٹے ہو ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن میں وہی اعلام کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام میں اپنے بھائیوں کے لئے اعلام کر دیا لا تطریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے لئے کوئی مواخضہ نہیں ہوگا جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ جو چاہو وہ کرو دس آدمی مکہ کے وہ تھے جن کے لئے بلا زمانت ورنٹ نکل چکے تھے جہاں ملیں گے وہاں ان کو قتل کر دو اسی نی مکہ والوں میں سے ابو سفیان بھی تھا جو خندق میں کمانڈر کرنے والا تھا مکہ کی طرف سے کفار اور مشرقین کی لشکر کی کمانڈنگ کرنے والا یہی سے پیسہ لا ربو سفیان تھا اور جگہ جگہ پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے جگہ جگہ اعلان کیا تھا آج کے دن میں اعلان کرتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من دخلہ فی داری عدی صفیانہ فہو آمن آج کے دن جو وہ سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ معمول ہوگا جو اپنا دروازہ بند کر دے گا وہ معمول ہوگا جو حرم کے اندر آ جائے گا وہ بھی معمول ہوگا سوائے دس آدمیوں کو وہ جہاں کئی ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا ساتھ مارے گے تین پکڑ کر لائے گے ان میں سے ایک تھا ابو جہل کا بیٹا حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو ابھی ایمان نہیں لیا تھا بلا زمانت ورد نکل چکے تھے مکہ کو جھوڑ تکا تھا بلکہ سمندر پر پہنچ چکا تھا بیوی جاتی ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ اکریمہ میرا شعور ہے وہ ابو جہل کا بیٹا ضرور ہے ابو جہل نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب آپ یہاں کھانے کعبہ میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور مجھے ہیلینڈ کمپنی نے اونٹ کی ساری اوجڑی لا کر آپ کے کمر پر لات دی تھی آپ اب اٹھنے سے معذور یعنی اٹھ لی سکتے تھے اتنا بوجھ ڈال دیا تھا یہ سارے مناظر میرے سامنے ہیں لیکن آپ تو رحمت اللہ عالمین ہیں میں آپ سے اپنے شور اکریمہ کے بارے میں امان چاہتی ہوں آپ اکریمہ کو امان دے دو آپ نے فرمایا جاؤ ہماری طرف سے آمان ہے پکڑ کر لاؤ جب اکریمہ کو پکڑ کر لائے گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کر دیا یہی پر ہندہ آئی جانتے ہو ہندہ کون ہے ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہے اور وہ وہ بیوی تھی جس نے غزوِ اہد کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبی چچا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل چچا کتنے تھے نو نو چچا تھے اور نو میں سے صرف دو ایمان لائے تھے ایک کا نام تھا حضرت حمزہ اور دوسرے کا نام تھا حضرت عباس کتنے چچا تھے کتنے ایمان لائے تھے دو یاد آسن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یاد ہونی چاہیے خاص طور پر نوجوانوں موبائل میں کتنا وقت لگاتے ہو اور کتنی دنیا بھر کی تمہیں معلومات حاصل ہے کتنے پلیروں نے کتنے رنگ بنائے ہیں وہ تم کو معلوم ہے کس کس نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے یہ تم کو معلوم ہے لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی کیا تم کو معلوم ہے کیا نبی کی زندگی کو کبھی پڑا ہے کیا نبی کی زندگی کو کبھی سنا ہے ہم نبی کے غلام ہیں ہم نبی کے عمتی ہیں ہم نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اگر ہمارے نبی نے ہمارا گریوان پکڑ کر پوچھا میرے انہوں تھی بتاؤ تم نے دنیا بھر کے اخبار پڑے تھے تم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑی تھی تو پی ایش ڈی تھا تو گریجویٹ تھا تو انپل تھا تو لیکچرار تھا تو دنیا بھر کی ڈگریہ تو نہیں حاصل کی تھی دنیا بھر کی کتابیں پڑی تھی تو بتاؤ تو نے میری زندگی پر لکھنے والی کون سی کتاب پڑی تھی اور اگر نہیں پڑی ہوگی تو کیا جواب دوگی کیا مو دکھاؤ گے وہاں پر خالی محبت کا نعرہ لگانا کام نہیں آئے گا اگر خالی نعرہ لگانا کام آ جاتا تو شاید ابو تالیم کو ہم سے زیادہ محبت تھی ثبوت کے ساتھ سنتو تفسیر ابن کسیر تفسیر کے کتاب ہے اس تفسیر ابن کسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ والوں نے بائیکارٹ کیا جاؤ نکلو یہاں سے تمہارے ساتھ سوشل بائیکار ایک ہوتا ہے بائیکار ایک ہوتا ہے سوشل بائیکار نبی اور نبی کے ہواریوں کو بائیکارٹ کر دیا بائیکارٹ کرنا لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی بات تھی لیکن بائیکارٹ ہونا بھی یہ نبی کی سنت ہے بائیکارٹ ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے کوئی تو بائیکارٹ ہوتا سارے تھوڑے بائیکارٹ ہوتے ہیں بائیکارٹ وہ ہوگا جس کو نبی کے ساتھ محبت ہوگا جب نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوگا وہ بائیکارٹ ہو جائے گا اور اس کو کوئی ڈھار نہیں ہوا ملامت کرنے والوں سے ملامت نہیں ہوگا یہ جب ان لوگوں نے بائیکارٹ کیا جانتے ہو بھی اپنی بات نہیں سنا رہو ابن کسیر نے لکھا ہے اور ابن کسیر تفسیر کی ان موتبر تفسیروں میں سے ایک موتبر تفسیر ہے جہاں کی تفسیر ادھر قرآن ادھر حدیث لائی رہی ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے جب شعب عدی طالب میں آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ کرے ہم سب کا بار بار اللہ پر حج بیت اللہ نصیب فرمائے بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے تو وہاں پر ہندوستان والوں کو بھی شعب عدی طالب میں بلنی ملتی ہے حرم حرم ہے کھانے کعبہ کھانے کعبہ ہے ہم تو خالی بولتے رہتے ہیں لیکن وہاں بندہ جاتا نا پھر علم گرسی پیسہ سب دھرہ کا دھرہ جب میں نے شعب عدی طالب وہاں دیکھا نا میرے یہ پڑھا ہے کہیں شعب عدی طالب بہت دیر تک یاد ہی نہیں ہے شعب عدی طالب پڑھا ہے تو کیا پڑھا اس میں پھر جب پڑھا تو شعب عدی طالب وہ تھا جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بائیکارٹ کیا تھا اس شعب عدی طالب میں تمام مسلمان تھے سوائے عبو طالب کی اب وہ طالب مسلمان نہیں تھا وہ کافر تھا وہ کفر کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے اسی ابن کسیر کے اندر لکھا ہے شام کو جب لوگ سونے کی تیاری کرتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا دیتی تھی اور ادھر کونے میں فرض کرو اس کونے میں پھر اپنے بیٹے کو اس کونے میں سلا دیتی تھی پھر جب سارے لوگ سو جاتے تھے رات کو اٹھتے تھے اپنے بیٹے کو اس کونے سے اٹھاتے تھے ادھر سلا دیتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کونے سے اٹھاتے تھے اس کونے میں سلاتے تھے یہ روزانہ کا معبول تھا کسی نے دیکھ لیا کہا ابو تالی آپ اس قوم کے لیڈر ہو قائد ہو یہ کیا ڈراما کر رہے ہو تمہا شام کو سلاتے ہو کہیں رات کو اٹھاتے ہو کہیں یہ میرا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے یہ میں جانوں گا یہ میرا کام کر رہا ہوں کھلی بتاؤ کر کیا رہے ہو اے تو ان کی نیند خراب کرتے ہو اور تم سے یہ کرنا کیا ضرور ہے ابو تالیب نے جواب دیا وہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کے لیے ہم جو اپنے آپ کہتے ہیں ہمیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے یہ سننے کے لائقے فرمایا ابو تالیب جو مسلمان ہی ہے اور انہیں کہا کہ مکہ والوں نے بائیکارٹ کیا ہے گویا مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور یہ جو یہاں پر بیٹے میں ہو سکتا ہے یہ بھی تنگ آ جائیں گی اور اس تنگی کا سبب محمد الرسول اللہ بنے گی اور ان لوگوں نے سب کو بائیکارٹ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قطر کرنے کی لیے اب اگر یہاں کوئی مخبر ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے میں پہلے سے سو رہے ہیں تو بہار والوں کو مخبری کرے گا پتا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے میں سوئے ہوئے میں رات کو اٹھ کر اپنے بیٹے کو یہاں لاتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اٹھاتا ہوں تاکہ اگر رات کو کسی نے محمد پر قتل قتل کا حملہ کیا تو قتل ہونے والا میرا بیٹا ہوگا اور بچنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو قربان کر لینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے لیکن ایمان نہیں لائے تھے مسلم شریف حدیث کے کتابیں اس کے اندر لکھا ہے کہ ابو طالب کو جہنم کی سب سے کم سزا دی جائے گی اور وہ سب سے کم سزا یہ ہوگی ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائے گی لیکن فرمایا اسی روایت کے اندر کہ آگ کے جوتے پہنانے کی وجہ سے یہ ہنڈیا ایسے ابلے گی یہ سر کی کھوپڑی ایسے ابلے گی جیسے ہنڈیا کے اندر سالم اور گوشت ابلتا ہے اتنی سزا ملے گی محبت تھی لیکن ایمان نہیں تھا ایمان اگر ہوگا تو محبت کام دے گی اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر محبت کام نہیں دے گی اسی مکہ میں رہنے والے یہ اپنے نبی کی سیرت زندگی پتا ہونی تھے اگر ہمارے نفین ہم سے پوچھ لیا بتاو میری زندگی کتنی پڑی تھی جوانوں کے رسول کا کیا جواب دے گی ہم بتائیں گے ربا یا رسول اللہ ہم صبح اٹھ کر سب سے پہلے وٹس اپ چٹ کرتے تھے کس نے کتنے میسیج کیے اور فیس بک چٹ کرتے تھے کیا کیا خبریں آئی ہیں ہم نہ قرآن پڑھا نہ ہم نے آپ کی زندگی پڑھی پھر کیا جواب دوں گے اپنی نبی کو وہاں سے پوچھا جائے گا اب وہ تعلیم کے دل کے اندر بھی محبت تھی تمہارے دل کے اندر بھی محبت تھی ذرا کمپیر کرلو در مقابلہ کرلو وہاں تو خیر ایمان نہیں تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے لیکن ایمان کے ساتھ اپنے نبی کی زندگی پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے جیسے سب یہ نیت کرو ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گی سب پڑھیں گے انشاءاللہ آس طور پر جوانوں نیت کرو ارادہ کرو ہم اپنے نبی کی زندگی کو ضرور پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی سی بھی کتاب جو نبی کی زندگی پر لکھی گئی ہوگی اس کو ضرور پڑھ لینا اردو میں انگریزی میں گوجری میں پھارسی میں جس زبان میں ڈھونڈ ہوگے اس زبان میں ضرور ملے گی اگر گوجری میں پڑھنا چاہوگے ہمارے حضرت مفتی فیض الوحیم صاحب نور اللہ ورقہ دور نے لکھی ہے سراجم منیرہ گوجری زبان میں پڑھنا چاہوگے اس میں پڑھوگے اسی کو اردو میں پڑھنا چاہوگے سراجم منیرہ پڑھوگے اور اگر ذرا تفسیر اور اس سے تھوڑی سی آسان تو سیرت مصطفی حضرت ملہ عدریس قاندلوی صاحب کی یا کوئی اور جو آپ کو بہتر لگے آج ہی جوانوں خاص طور پر یہ اہد کرو کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں نبی کی سیرت کی زندگی پر لکھنے والی کتاب کو مگائیں گے اور رات کو تب تک نہیں سوئیں گے جب تک نہ نبی کی زندگی میں سے ایک صفحہ کم سے کم ضرور پڑھے گی پڑھوگے انشاءاللہ رات کو سیرت پڑھنا اور صبح کو اٹھ کر قرآن پڑھ لینا سیرت پڑھوگے نبی کی زندگی زندگی میں آ جائے گی سیرت نہیں پڑھوگے نبی کی زندگی زندگی میں نہیں آئے گی اور جب تک نہ اپنی زندگی نبی کی زندگی کے ساتھ ملا ہوگے تب تک زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے ہماری زندگی کی نقل و حرکت شکل ظاہر اور باطن یہ سارا کسارا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہئے تب جا کے نجات ملے گی ورنہ کلمہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل ہوگی یہودیوں اور عیسائیوں جیسی تو کیا مو دکھائیں گے وہاں پر وہاں مو دکھانے کے قابل اور یہ پکی باتیں گارنٹی باتیں مرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم لوگوں نے انشاءاللہ برائے راست کرنی ہے اس وقت اگر ہمارے نبی نے کہا دفع ہو جاؤ میرا امتی تو میرا امتی ہے شکل دیکھ اپنی کرتود دیکھ اپنے عمال دیکھ اپنے میری سنتوں کو اور میرے طریقوں کو پیسے دے دے کر ختم کرواتا تھا وہاں پر دکانوں میں شاپنگ کمپلسوں میں جا جا کر میری سنتوں کو کٹواتا تھا میری سنتوں کو ترواشتا تھا اور میری سنتوں کو ملیہ میت کرنے کے لئے مہم چلاتا تھا آج میرا دیدار کرنے کے لئے آیا ہے دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے بتاؤ اگر نبی نے اپنے دربار سے زدکار دیا کوئی دربار ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں قبول کر لیگا اس نے کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاری ضروری ہے وہ سفارش ملے گی جب تک میری زندگی اپنی نبی کی زندگی کے ساتھ مل رہی ہوگی اور نبی کی زندگی کو سمجھیں گے تب جب ہم اس کو پڑھیں گے لہذا نیت کرو انشاءاللہ ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیتنی تھی وہاں پر آپ کو ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کیتنی تھی ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی ہمارے نبی کی فوفیاں کتنی تھی ہمارے نبی نے نکاح کتنے کین تھی یہ ساری چیزیں جب اس میں آ جائیں گی وہی پر معلوم ہو جائے گا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو گزو احد میں شہید کیا گیا تھا شہید کرنے کے بعد یہی ہندہ آئی تھی اس ہندہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کان اور یہ آکے یہ سارے کات لئے تھے اور اس کے بعد ان کو چھوایا تھا ان کا ہار بنایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ آج میرا کلے جاں تھنگا ہو گیا اس لیے کہ آج میں نے نبی کے چچا کے کلی جو کو چھوا لیا اور پہلا حملہ کرنے والا تھا وہ وحشی حضرت وحشی جو بات میں مسلمان ہو گیا تھا یہ وحشی بھی مسلمان ہو گیا تھا اور حضرت ہندہ بھی بات میں مسلمان ہو گی تھی یہ ہندہ جب آگئی اللہ کے نبی نے اس وقت سب کیا قبول کر لیا یہ وحشی آگیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اس کے قلمے کو قبول کر لیا ایک طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت رحمت اور اپنی امت کے لئے پیار محبت اتنا جو بھی آئے گا اس کو قبول کر لیا چاہے جتنے ظلم کیوں گے جتنے ستم کیوں گے لیکن امت کے ساتھ پیار انتہا درجہ کا تھا اس نے کل قیامت کے دن یہاں دنیا سے جا رہے تھے یا ربی امتی یا ربی امتی وہ جو میدان محشر برک ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی اس طریقے سے ہمارے نبی کو اللہ نے فضیلتیں دی تھی وہ جو میں گنوارا تھا ایک فضیلتیں دی فضلنا بعض و مالا بعض جب مسجد اقسا میں پہنچ گئے تو امام الانبیاء بنا دیا کل قیامت کا منظر ہوگا سارے انسان کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی صرف ہمارا نبی ہوگا جو یہ کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یہ ہمارے نبی کی شان تھی ان شانوں میں سے ایک شان یہ تھی کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس کو کہتے ہیں خاتم النبیین ختم نبوت جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری پیغمبر آخری رسول ہے آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں ہماری قیامت تک ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے آخری نبی ہونے کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر نینانویں آیتیں نازل کی حضرت ملہ مفتی محمد شفی صاحب نور اللہ ورقدہو اور انہیں کتاب لکھی اس کا نام ختم نبوت اس کے اندر ان نینانویں آیات کو جمع کیا ہے اور ہمارے جمعہ کشمیر کے ایک مولانا گزرے ہے ان کا نام ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جانتی ہو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کون تھے دوموں سے ملتی جلدی کہ دنیا کے اندر ایسے بدماش لوگ ہیں ایسے ڈاکو لوگ لوگ ہیں جو مال نہیں چھیندتے ہیں جو پیسہ نہیں لیتے ہیں جو زمین جاہدات نہیں لیتے ہیں لیتے میں لیتے ہیں لیکن کچھ ڈاکو وہ ہوتے جن کی شکل اور صورت تو مسلمانوں جیسی ہوتے لیکن وہ آٹیک کرتے ڈائریکٹ ایمان کے اوپر وہ آٹیک کرتے ڈائریکٹ قرآن کے اوپر وہ آٹیک کرتے ڈائریکٹ حدیث کے اوپر اور وہاں سے چولیا کرتے ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں ایک آدمی گزرے ہیں وہ آدمی یہاں کا نہیں تھا وہ آدمی تک کسی اور ملک کا اس کا صحیح نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے اس کے شاگرت کا نام تھا مبتی محمد عبدہو اور اس کا شاگرت تھا علامہ رزا رشید وہ جو اصل تھا وہ اصل اللہ پاک نے اس کو اتنا ملکہ دیا تھا زبان اتنی تیز تھی وہ ایک ہفتے کے اندر دوسری قوموں کی زبانوں کو یاد کر لیتا تھا اور یاد کرنے کے بعد پھر اسی قوموں کے اندر پھر وہ اشعار بھی بولتا تھا ہمارے جمعوں کے اندر ایک صحابہ آئے حضر مولا مفتی فیض الوحی صاحب نوراللہ مرقدہو کے پاس اور گوجری میں بات کرنے لگے مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک مہینے تک وہ بندہ میرے پاس آتا رہا اور مفتی صاحب تو گوجری کے ماہر تھے انہیں گوجری کے اندر ترجمہ بھی لکھا گوجری کے اندر یہ کتاب بھی لکھی اس کے باوجود وہ فرماتے ایک مہینے تک وہ بندہ میرے پاس آتا رہا لیکن میں ایک مہینے تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا یا کشمینی ہے یا گجرے اور حقیقت میں وہ کشمینی تھا زبان اتنی زبردہ سسی کی تھی کہ وہ گوجر لگتا تھا کہ زبان کے بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں وہ دنوں کے اندر حقوں کے اندر مہینوں کے اندر زبان اتنی تیز کر لے تھے کہ مخاطر کو پتہ ہی نہیں چاہتا ہے کہ یہ کس زبان میں بات کرنے والا اور ایک انگریز تھا یہاں جبوں کے اندر رہتا تھا بعد میں مر گئے مردو نقاتے میں دوروں مر گیا وہ انگریز تھا اس نے بھی انگریز ہے گودری زبان اردو بھی بولتا تھا اور گودری بھی سیکھیت اس نے دول زبان میں بات کرتا تھا ابھی پچھلے دنوں میں ویڈیو وائرل ہو گئی تھی کشمیر سے ایک انگریز تھا وہ کشمیری بولتا تھا اور کشمیری بیوکو اور سکش ہو رہا تھا ہوا دیکھو انگریزاں تھی سمبھل اس کے پیچھے اس کا راز کیا ہوگا تیرے کشمیریوں کو بے اپل بنائے گا تجھے پتا بھی نہیں دیکھتا ہے اور وہ شوق سے کہہ رہا ہے دیکھو اس انگریز نے میری کشمیری کو سیکھ لیا کشمیری اتنی پوٹی زمان ہے ہریز نے سیکھ لیا ہے لیکن ان بدماشوں کے پیچھے راز کچھ اور ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں پھر ڈاکرہ ڈالتے ہیں یہ بندہ اس کے آخرین پر ہے افغانی لیکن شروع میں اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یہ اس زمانے کے اندر جب فون نہیں تھا جب یہ لینڈ لائن بھی نہیں تھی موبائل اتھائی نہیں یہ تھا بنگال کلکتہ میں کلکتہ میں سے اس نے دارلوم دیوبند میں تار بھیجی دارلوم دیوبند دارلوم دیوبند ہے ہم کہتر انہاں میں یہ دارہ ہے واقعی انہاں میں یہ دارہ ہے اس زمانے کے اندر اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی تار بھیجی وہاں سے میں انسانیت کے ناتے سے دیوبند آنا چاہتا ہوں دارلوم دیوبند کے اس وقت کیا کابر نہیں بلکہ اس وقت کیا کابر نہیں انہاں نے کہا تیری یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چلا گیا وہی سے بار و بار چلا گیا پھر آخر میں چلا گیا وہ مصر اور مصر کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس وقت کے بادشاہ بھی بادشاہ تھا خلافت یا عثمانیہ کوئی چھوٹی خلافت نہیں تھی اس لئے تو اس کو گرایا گیا تھا اور آج بھی ترکیوں کے ساتھ اور خاص طور پر رجب طعیق اردوگان کے ساتھ جو دنیا بھر کے لوگوں کو دشمنی بڑی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے تو خلافت عثمانیہ کو بحال کرنا چاہتے وہ خلافت عثمانیہ کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس علماء رہا کرتے ہیں یہ چلم زبان والا وہاں پہنچ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسے سب کچھ سیکھ لیا اور بادشاہ تو بادشاہ تھا بادشاہ نے اپنے مولانا سے کہا کہ ایک مہینے تک اس کو اپنے پاس رکھو ایک مہینے ایک ہفتے تک اپنے پاس رکھو اس کے بعد مجھے کارگوزاری دینا تبلیغ والے کارگوزاری لیتے ہیں نا کہا کارگوزاری دیتے ہیں نا ایک ہفتے کے بعد جو بادشاہ کا خاص عالم بھی تھا وزیر بھی تھا ایک ہفتے کے بعد جو رپورٹ پیش کی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پوری روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو میں جھوٹ نہیں ہوں گا میں سکچا ہوں گا اور لیکن ساتھ میں اگر یہ کہوں گا اس وقت اس پوری روئے زمین پر اس سے بڑا زندیق کوئی نہیں ہے تو اس میں میں جھوٹا نہیں ہوں گا علم اس نے اتنا حاصل کیا تھا لیکن علم حاصل کیا تھا صرف اور صرف لوگوں کے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کیلئے ہیں اس وقت مصر سے تشریح نکل رہی ہے المنار وہاں رضا بیسری نے کتاب دکھی تھی اس کی تو تحقیق ہو رہی ہے اس وقت وہاں سے وہاں پر لکھا ہے کہ اسی بندے خط لکھا ہے اس نے اپنے آقا ہنگریز کو خط لکھا ہے کہ یہ ڈاڑی ٹوپی رکھنا یہ میری مجبوری ہے اگر میں ڈاڑی ٹوپی نہیں رکھوں گا تو پھر میں مسلمانوں سے میں مسلمانوں کے اسلام کو چھید بھی نہیں سکتا ہوں وہ کس درجے کا پرلے درجے کا کافر تھا اس زمانے کے اندر اس نے کہا تھا اگر میں یہ کہوں گا اس وقت روحے زمین پر اس سے بڑا زندیق کوئی نہیں ہے تو شاید جھوٹا نہیں وہاں میں سچا ہوگا دارلوم دیوبن کی اکابرین نے اس وقت یہ بھاپ لیا تھا یہ بندہ صحیح نہیں ہے اور اکابر و اکابر جانتے ہیں وہ ایسے جان لیتے ہیں کہ اکابر ایسے تار لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے دال میں کالا ہونے والا ہے ہم جب دارلوم دیوبن میں پڑھتے تھے تو ہمارے استازیں و کرم حضرت مولا مفتی محمد صعیح صاحب پالنپوری نور اللہ ورکدو فرمائے کرتے تھے میں اس مولی عمر پالنپوری کو جو دیوبن میں نظام الدین میں بیٹا ہوا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں تم یہ باتیں غلط کرتے ہو اس کے اندر مانتا نہیں ہے میرے پالنپور کا رہنے والا ہے یہ باتیں غلط کہتے ہو اس کے اندر ہمیں تو تبلیغ کا بھوت سوار تھا جیسے تبلیغ والے کہتے ہمیں ملتی صاحب کا وقت لگتے ہیں ہمیں اس کا پال تبلیغ کیا جائے تو ایسے ہم بھی کہتے تھے ملتی صاحب کا وقت لگائی نہیں ہے ملتی صاحب کو کیا بتا ہے کہ تبلیغ کیا چیز ہے اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لیکن اکابل اکابل ہوتی ہے دیوبن دیوبن ہے باب میں جب بانڈا پھوٹ گیا اور محمد رہنے والا سراحتاً قرآن کی تحریف کرنے والا سراحتاً حدیث کی تحریف کرنے والا ماضی قریب ابھی تو ماضی قریب کے اندر سراحتاً حدیث کی تحریف کرنے والا کہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے اور حالاً کہ حدیث کے اندر یہ آیا ہوا ہے میں یہ کہہتا ہوں اکابل دیوبن کس درجے کو اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے فہم بھی دیا ہے فراست بھی دیا ہے آنے والے فتنے کو پہلے باپ لے دیں تو علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ دارنوں دیوبن کے اندر استاذ تھے یہ جو مفتی محمد عبدہو کا شاگرد اور اس کا شاگرد یہ تھا جس کی میں نے ایک کاروزاری سنائی یہ جو زندیغ تھا ایک زمانے کا یہ رضا مصری یہ رضا مصری آیا دیوبن اور دیوبن جب یہ آیا تو ایک ہفتہ یہاں رہا سب سے پہلے دن جب یہ پتہ چل گیا کہ یہاں مصر کا ایک عالم آیا ہے تو اس طاقہ حضرت مولانہ علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ بخاری کا درس دیا از اول تاخر عربی میں درس شروع ہو گیا جیسے میں اور آپ نے یہ اردو میں بولتے رہتے ہیں یا کشمیری میں بولتے ہیں علامہ نور شاہ کشمیری کشمیر لولاب کے رہنے والے ہمارے مفتی شبیر صاحب وہاں ہو جاتے ہیں اور گھر لگا ہے ان کو وہاں کے لوگ وہاں ان کے ساتھ ہیں تعبیروں نے یہاں میں ایک لولاب بنا کے رکھا ہے تو لولاب کے وہ رہنے والے تھے وہ اس لولاب کے رہنے والے لیکن عربی ایسے پر 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 بولتے تھے ہمیں اردو بولنے میں دکت آتی ہے لیکن علامہ کشمیری کو عربی بولنے میں دکت کوئی دیاتی تھی اور علامہ کشمیری ایک زمانے تک یہ کہتے تھے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں علم ہے ہی دی جب تک نے حضرت مولانا شب علی تھانوی نوور اللہ مرقدہو نے بیان القرآن لکھا تھا جب بیان القرآن انہوں نے لکھا تب علامہ کشمیری نے کہا ہاں علم اردو زبان میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ علامہ حضرت تھانوی نے جو تفسیر لکھی ہے آلہ مہیار کی لکھ کر پھر بدائے کی علم ہے ایسا ہوتا ہے یہ علامہ کشمیری نے پہلے دن عربی میں درست دوسرے دن میں عربی میں درست تیسے دن عربی میں درست چوتھے دن عرب ایک ہفتہ لغتار عربی میں درست ہوتا رہا اور یہ علامہ رضا مصری ایسے بیٹا رہا بعد میں اس نے دارلون دیوبن کو درخواست دی کہ آخر پر میں بھی کچھ اپنے اظہار خیالات کرنا چاہتا ہوں تو دارلون دیوبن والوں نے ٹی پارٹی رکھی یہ میں کہہ رہا ہوں ٹی پارٹی ایک پروگرام رکھا اس پروگرام کے اندر تاثرات ہیں اس نے دینے گئے رضا مصری نے یہ مصر کا رہنے والا تھا اس نے لکھئے تفسیر المنار یہ واقعہ میں یہی چھوڑ دیتا ہوں پہلے کچھ اور سناتا ہوں یہاں ماضی قریب ایک آدمی غزرہ تھا اس کا نام تھا وحید الدین خان یہ دلی کا رہنے والا تھا اس نے بہت ساری کتاب لکھی ہے ایک کتاب اس کے یہاں سے نکلتی ہے الرسالہ دوہزار ساتھ میں اس نے لکھی ایک چھوٹی سی کتاب اس کا نام تھا قیامت کا الارم شاید ہو سکتا آپ میں سے کسی نے پڑھی ہوگی ہو سکتا نہیں پڑھی ہوگی اس کے اندار اس نے یہ لکھا تھا اب محمدی مادل کی ضرورت نہیں ہے اب مسیحی مادل کی ضرورت ہے آپ سمجھ رہے ہو یہ وہ کیا کہہ رہا ہی تھوڑی سی بھی اردو سے سوج بوجھ اور دین سے سوج بوجھ رکھنے والا کیا کہے گا تو وہ کہتا اب محمدی مادل کی ضرورت نہیں ہے اب کس کی ضرورت ہے مسیحی مادل کی ضرورت ہے اور قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لئے جو نمونہ ہے جو آئیڈیل ہے وہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس نے کیا کہا اب محمد کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے مسیح عیسیٰ کی زندگی کی ضرورت ہے وہ بہت دور جا کر ایمان بکوانا چاہتا تھا لیکن جب سمجھ گیا جائے گا محمدی مادل کی ضرورت نہیں مسیحی مادل کی گویا وہ لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتا تھا اسی طریقے سے اس نے بہت ساری باتیں لکھئے علامات قیامت میں سے بہت ساری باتوں کو اس نے انکار کیا جب اس نے انکار کیا یہ چیزیں منظر عام پر آگئی اور جمعوں میں اس کا لیٹریچر عام ہونے لگا تو علماء اکرام نے وہاں مشورہ کی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ حیاء تھے حضرت مفتی صاحب کے مشورے سے ہم نے ایک سوال لکھا اس طرح کی تحرینیں اس طرح کی کتابیں وہ سوال ہم نے بھیجا مظاہر علوم میں بھی وہ سوال بھیجا ہم نے ندوت العلمہ میں بھی وہ سوال ہم نے بھیجا بریلی شریف بھی وہ سوال ہم نے بھیجا دانوں کے عمد بھی چاروں طرف سے جواب یہ آگیا یہ آدمی گمرا ہے یہ آدمی بھٹکا ہوا ہے یہ حیات عیسیٰ کا بھنکر ہے یہ اندرونے کھانا یہ مسیحیت کی تبلیغ کرتا عیسیٰ کی تبلیغ کرتا لہٰذا ایسے آدمی کے لیٹرچر کو نہ پڑھنا چاہیے نہ پڑھنے کی ترغیق دینے چاہیے یہ ساتھی باتیں نہیں ہونی چاہیے جب یہ فتوہ وہاں سے آگے تھا ہم نے اس کو تخصیم کیا تخصیم کرنے کے بعد ایک آدمی نے مجھے فون کیا جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہتا تھا اور واقعی عالم تھے وہ میں نام نہیں ہوں گا اس لئے کہ نام لوں گا آپ میں سے بہت سارے ان کو جانتے ہیں لیکن بہرحال اگر نام بلوں گا تو بعد میں چونکہ مفتی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انہیں توبہ کر لی تھی وہ ہے مولانا عابد صاحب تھانا منڈی کے رہنے والے بہت زمانے تک انہیں تھانا منڈی جان وزید میں امامت کی ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے مجھے فون کیا اور فون پر انہوں نے مجھے اس وقت کہا علامہ رضا مصری نے المنار کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں اختلاف ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا المنار کا میں نے نام سنا تھا اور دارلوم دیوبن کی لائبریر میں میں نے دیکھی بھی تھی لیکن پڑا نہیں تھا انہوں نے کہا کہ علامہ رضا مصری نے المنار کے اندر حیات عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہے اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے میں نے کہا بالکل خلط ہے وہ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اس بارے میں یہ کہے گا اختلاف ہے میں اس کو قادیانیوں سے کم نہیں سمجھتا ہوں جو ختم اVideo کا حیات عیسیٰ کا انکار کرے گا وہ قادیانی ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے ہو ہو میں اس کو باڑا کر سمجھتا ہوں کہہ لیکن اچھا اس کا م Sadly تم مجھے قادیانی سمجھتا ہے مولانا آبیر سال میرے سارھ پون پر تھے میں نے کہا جو حیات عیسیٰ کا انکار کرے گا وہ قادیانی سے کم نہیں ہوگا کہہ لیکن اچھا ملکہ دارلوگ نیوبن سے خطوائے آئے کہہ لے کہ دارلوگ جب میں تیرے جیسے جذباتی مفتی بیٹھے ہوئے میں نے کہا اچھا میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بیجوں گا دارلوگ کو ملکہ ریکارڈ ہوں سوالے کے ریکارڈ موبائل تھے ایک چھوٹا سا پھٹا موبائل تھا میں نے کہا ریکارڈ ہو گیا ابھی دارلوگ بیجتا ہوں میں دیکھتا ہوں تمہارے بارے میں اب تمہارے بارے مفتی صاحب نے فتوہ کیا نہ ہوگا پھر دو سے دن ایک گھنٹہ میرے گفتو گئی پھر دو سے دن ایک گھنٹہ پھر گفتو گئی لیکن وہ مانے پھر بھی نہیں میں گیا مفتی فیضللی صاحب رحمت اللہ علیہ کی پاس میں نے عرض کیا حضرت میں نے سنا ہوا آپ کے استاظیں ایسے سے کہیں کہا بھائی صحیح ہے میری تیدائی ان سے پڑھا ہے لیکن آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے میں نے کہا اب کیا ہوگا مجھ کے مسئلہ ہے کہ بھائی ہم نے مجھے بڑا تھے اور وہ وہ بندہ ہے وہ وہ بندہ ہے جب مفتی صاحب نے فیضل منال یہ تفسیر لکھی تھی وہ ترجمہ دوری نے لکھا تھا تفسیر مفتی صاحب نے لکھی تھی جب اس کے چھاپنے کے نمبر آیا تھا ایک آدمی پچاس ہزار لے کر آیا تھا حضرت انہی مولانا عابد صاحب کے بعد یہ پچاس ہزار میری صرف سے حدیعہ قبول کرلو اس تفسیر کے چھپانے میں میرا حصہ ڈال دینا ہے انہی مولانا صاحب نے کہا پہلے ان پچاس ہزار کی تفسیر بتاؤ یہ حلال کے ہے بھی یا نہیں ہے ایک طرف سے یہ آلتا دوسرے پھر جب ماضی قریب میں بیمار ہو گئے اور بیمار ہوت سخت ہو گئی بخشی نہ کر کے اندر ایڈمیٹ ہو گئے اور مہاں پر دعا کی طرف بچ سر پر چلا تو ہمارے دو تیر مولویوں نے لکھ دیا کی مولانا کے لئے دعا کی درخواست ہیں دعا کی درخواست ہیں تو میں نے دونوں کو فون کیا مولانا فتی محمد صاحب کو بھی اور مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کو بھی اور ایک دوسرے میں نے فون کے میں نے کہا بھائی میں اس کائنی گواہ ہوں اگر ان کا اس حال میں انتقال ہو گیا تم لوگوں نے جنازہ پڑا تمہارے خلاف کفر کا پتوہ میں دوں گا پھر جائے جو مرضی وہ کر لے گا لیکن میں اس کا گواہ ہوں ان نے تباہ نہیں کی ہے لیکن مجھے پریشانی ہو گئی برحال ہمارے مولوی تو رکنے والے نہیں ہیں میں ہوگا کیا میں آگیا مفتی صاحب مرنے کے قریب ہو گیا ہے کہ لے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب وہ حج پر جا رہے تھے اس قضیے کے بعد یہ سارے حالات ہو چکے تھے اس کے بعد وہ حج پر جا رہے تھے کہ لوگوں نے میرے نامے چٹھی لکھی اور اس چٹھی پر لکھا تھا مفتی صاحب زندگی میں بہت اونچ نیچ آئے بہت ساری جب اوپر میں پٹنی سے ہی دردر گیا بہت ساری غیر موتبر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا حوالہ ہوتی اسی کی طرف دے رہی تھی لیکن چونکہ عالم تھے اور ہر آدمی کو اپنی حنا ہوتی ہے لہٰذا میں ان تمام باطن نظریات سے توبہ کی ہے میں انہی نظریات پر ہوں انہی باطنوں پر ہوں جو اکابر علمائی دیومن کا مسلق احل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے فقی اعتبار سے میں حنفی ہو اور عقیدے کے اعتبار سے مسلق اور اعتبار سے آل السنہ والجماعت میں سے ہو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جب میں مروں گا میرا نماز جنازہ آپ پڑھا ہوگے اور میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی کفالت بھی آپ کے ذمہ ہوگی کہا ساتھ میں یہ لکھ لینا اس راز کو اس کو یا تو میرے جنازے پر کھولنا یا میری مرنے کے بعد کھولنا کہ یہ راز میرے پاس تھا اس کو میرے جنازے پر پڑھنا تھا تیرا اشکال بھی وہی پر ظاہر ہو جاتا لیکن تُو نے وہ ریکارڈنگ بھی مجھے سنائی تھی اب بھی سنا رہا ہے ناظر میں تجھے بتاتا ہم نے توبہ کر لی ہے وہ اس کے قائل نہیں رہے ہیں حیات عیسیٰ کے قائل ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تو قائل جئی لیکن وہ اسی علمنار سے حوالہ دیا تھا وہ علمنار ہوئی تھا اب جب میں نے علمنار کا یہ پڑھا اور اللہمہ رضا بسلی کے استاز کا اور اس کے استاد کا شجرہ مجھے مل گیا تب مجھے یاد آ گیا کہ بولانا آبین صاحبی وہاں کیوں نہیں آتا علمنار میں کل لگتا اس علمنار کا وہ مسلم اللہمہ رضا بسلی وہاں پر تی پارٹی میں اور وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگا دیکھو میں نے ایک ہفتے تک اللہمہ انبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ میں تو رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں لگا تھا لیکن رحمت اللہ علیہ ہر کسی کو کہہ سکتے ہر ایک کو اللہ کی رحمت کا مستحق ہے چاہیے علیہ کو اللہ کی رحمت بھائی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک طرف سے امام عاظم اور دوحنیفہ رحمت اللہ علیہ کا علم ہے اور دوسری طرف سے حضرت اللہ مانبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا علم ہے اور اس کے بعد جتنے ہیں صاحب کا علم اور علمہ کشمیری کا علم لیکن حق حق ہوتا ہے اور ہمارے علماء کمی بھی اپنی غلطی کا اطراف یا اپنی شام کو بلندے نیچا کریں گے کہا دیکھو سنو بعض والے قررمہ تم کہتے ہو ان کی نہیں ہو سکتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں امام عاظم حمد اللہ علیہ کے بعد ان کا شاہرت امام عاظم یویسو اور امام محمد بھی ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور تم کیا یہ کہتے ہو کہ علامہ انور شاہ کشمیری ان کے علم تک پہنچ جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری اس مقام کے عالم تھے اس پائے کے بزرگ تھے اس علامان ورشاہ کشمیر امطلالی کی مجلس میں یہ رضا مصری تھے اب ایک طرف سے اتنے بڑے عالم ایک طرف سے وہ بندہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے گا اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے لیکن حقیقت کی اندبار ہے اندر کے اعتبار سے وہ زندگ تھے اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اور بہت سارے فتنے ہیں خاص طور پر یہ قادیانیت کا فتنہ ہے مرزائیت کا فتنہ ہے جو ہمارے ایمان کو ہمارے اعمال کو قرآن کو نبی کی زندگی کو ہم سے چھیل کر اور یہ مرزا قادیانی کو علایہ وسلم اللہ نبی ممتے ہیں اور ان کی ایک پارٹی ہے جو اپنے آپ کو لاہوری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی نبی نہیں تھا مجدد تھا ہم یہ کہتے ہیں نبی تو بات کی بات ہے مجدد تو بات کے یہ نالائک اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو انسان کہا جائے گا کیوں آپ لوگے یہ انسان کیوں نہیں یہ وہ بدبخت انسان گزرا ہے جس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی اس کے کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ رجولیت والا معاملہ کی ہے یہ سب جو نیا بینی کے درمیان میں جو پرائیویٹ تعلقات قائم ہوتے ہیں یہ بدبخت کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ وہی پرائیویٹ تعلقات قائم کی اسے اپنی کتاب کے اندر لکھا میں نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہے اور بدبخت یہ لکھتا ہے مہانہ عورتوں کے جو عذر ہوتے ہیں وہ عذر مجھے بھی پیش آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ بندہ تھابیہ نہیں یہ انسان تھابیہ نہیں یہ تو انسان کہنے کے قابل نہیں ہے تو چھے جائے گی تو انس کو عالب کوئے چھے جائے تو انس کو مجدد کوئے چھے جائے تو انس کو نبی کوئے اور ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے اتنا حساس ہے امام عاظم ابو حمیفہ رحمت اللہ علیہ رحمت و آسیہ نے لکھا ہے انہیں فرمایا ہے اگر کوئی دجال کوئی قذاب یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں اور کوئی مسلمان اس کو یہ کہے گا ہر نبی کو ایک معجزہ ہوا کرتا تھا تمہارے پاس کونسا معجزہ ہے نبی تو اس نے تو معجزہ دکھانا نہیں یہ بندہ کافر ہو جائے گا اس لئے اس کو ختم نبوت کے بارے میں شک ہو گئے ختم نبوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے ہم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ہمیں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ کی زندگی کو آپ پر اترنے والے قرآن کو آپ پر اترنے والی شریعت کو فالو کرنا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے ہم سب سے پہلے قرآن کو سینے کے ساتھ لگائے ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں اپنے آپ بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھوائیں یہ اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس پہاڑی کے اوپر اللہ نے قرآن کا مختب جاری کر دیا ہے اور اللہ بینیاز ہے اللہ بینیاز ہے ہم یہ سمجھتے اس پہاوٹ پر مدرسے کی کیا ضرورت تھی دو یاد کرو اس دور کو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر حیرہ میں تھی دنیا کے اندر سب سے محترم سب سے معزد سب سے بابر کا جگہ کونسی ہے مکہ شہری شریف کے اندر بھی کونسی جگہ ہے کھانے کعبہ جس کھانے کعبہ پر چوبیس گھنٹے ایک سو بیس رحمتیں اترتی ہیں اور وہ کھانے کعبہ ہے جس کھانے کعبہ کا تواب ہر نبی نے کیا ہے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے کیا ہے اس کھانے کعبہ کی سیر میں اوپر ہے بیت المعمور اس بیت المعمور کا ایک دن میں ستر ہزار پرشنے تواب کرتے ہیں اور جس نے ایک بار کیا دوبارہ کبھی اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا اور سب سے عظیم جگہ وہ بیت اللہ شریف ہے لیکن اگر چلو بیت اللہ سے باہر نکلیں گے تو پھر تو تواب کی جگہ تواب تواب کرتے ہیں چلو وہاں سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں تو صفہ مروہ ہے جہاں حاجی کو صحیح کرنی ہے دوڑ لگانی ہے چلو چلو وہاں سے اور تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں مینہ میں آ جاتے ہیں جہاں حاجی کو تین دن رہنا چلتا ہے چلو وہاں سے آگے تھوڑا اور چلتے ہیں مزدلیفہ پہنچ جاتے ہیں جہاں حاجی کو اکتر یا بہتر کنکریاں اٹھانی ہے وہاں رمی کرنے کے لیے چلو وہاں سے آگے اور اور جگہ رہتے ہیں اس کا نام ہے عرفات عرفات وہ جگہ ہے حاج کے دو ہی فرض ہیں ایک ہے حقوف عرفہ ایک ہے نوافع زیارت حقوف عرفہ وہاں پر جا کے کرنا چٹیل میدان ہے جہاں حاج کا عظیم الشام رکن عدا کرنا ہے چلو اگر نبی کو قرآن اتارنے کے لیے کھانے کعبہ میں نہیں مقام میں نہیں صفہ بروہ میں نہیں مینہ میں نہیں مزدلیفہ میں نہیں عرفات میں صحیح ہوتا عرفات میں جہاں کوئی اتنا بڑا حکم عدا کرنا کہا نا ان تمام سے بہار نکال کر اوہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچایا کیا یہ چھاتیوت کان جو اس پہاڑی پر چڑھا ہوگا الحمدللہ چڑھے ہوگی میں بھی الحمدللہ وہاں پر چڑھا ہوں میں بھی ایک جنگل کے رہنے والا ہوں یہ پیدل تو بہت تھوڑا ہے ابھی وہ جو نیچے مفتی صاحب سنا رہے تھے کہ میں دوم عربی میں تھا تب میں برمت کور پہلی مرتبہ آیا اور ہمارے ساتھ جعوید بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی وہاں ارناس میں جا کر پہلی مرتبہ پکڑی ابھی ساری پہاڑیوں پہ آپ چلے ہو تو ہم بھی ایسے پہاڑی کے رہنے والا ہی لیکن مجھ جیسا پہاڑی بندہ بھی آج جب میں چالیس سے پرس ہو چکا ہوں جب میں نے دو ہزار نو میں میں نے حج کیا تھا اور دو ہزار نو میں تو آج سے تقریباً اس وقت میری تیس سے کم ہی عمر رہی تھی تو تیس سے کم عمر میں جب میں چڑھاتا سانس یوں پھول رہا تھا مشکل سے اس پہاڑی پر ہم جنگلی نوک بھی اس پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور راستہ کیسا ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ وہاں پر ہمارے مکار بیٹے ہوئے ہیں وہ دن میں راستہ بناتے ہیں رات کو توڑ دیتے ہیں صبح کو جب حاجی چڑھتا ہے ریاضی محنت کریں بچارہ راستہ ہمارے لے بنا رہا ان کو پتہ نہیں ہے یہ ریاض بٹورنے کے لئے راستہ بنا رہا ہے یہ رات کو توڑ دا دن میں بناتا ہے وہ بنے ہوئے راستے تھے پرینی ایس پرانا گوڑ بات آسنا سے بناتا ہے آخ وضا سے پکڑنڈی انسانوں کے چلنے کے لئے ایک دوسرا راستہ تھا ہے سائن پاس اس کا گوڑ بات جہاں سے کوڑا بھوڑ لے کر جانوار لے کر چلتے وہ بلکل گوڑے وارا راستہ آج بنا ہوا ہے لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے بھی ہم لوگ تھک کرتے ہیں اور اس زمانے میں حضرت نبیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے چالیے دیڑھ مہینہ وہاں پر بیٹھے تھے وہی بیٹھنا اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں پر بیٹھے تھے حضرت جبریل آئے اور حرز کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے کیا کہا السلام علیکہ یا محمد انا جبریل وانتا رسول اللہ سلامتی ہو آپ پر یا محمد میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہوں رسول اللہ ہوں لہذا اقرأ آپ پڑھئے حضرت نبیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمہ میں پڑھا دیکھا دیوں بخاری کی روایتیں مجھ کو پکڑا اور مجھ کو ایسے بشلا دیا اپنے ساتھ ایسے چمٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسا میری جان نکل جائے مجھ سے ایسا جان نکل گئی ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا مجھ سے میری جان نکل گئی پھر چھوڑ دیا پھر پڑھو پھر پڑھو کہا پڑھا نہیں پھر تیر مجھے ایسے ہی کیا کیوں کیا ایسا اس جگہ کا انتخاب کیوں ہوا پہلا انتخاب پہاڑی کے لئے کیوں ہو گیا کھانے کعبہ میں بھی ہو سکتا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن علماء یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کو اس قرآن کی خدمت صرف شعروں سے نہیں ان جنگلوں سے ان بیابانوں سے ان پہاڑیوں سے ان پوتھے بولے پہاڑوں سے لینے تھی قرآن کے حافظ یہاں پیدا کرنے تھے علماء یہاں پیدا کرنے تھے لہذا قرآن کی اتنا بھی ایسی پہاڑی سے ہوئی ہے ہم جیسا پہاڑی رہنے والا آج بھی اس گار کے اندر جاتے میں ڈرتا ہے اکاوز دبن دبن میں جتا ہے پہاڑ کائیٹ بھی شارع کر دبن اگر گر جائے گا بندہ لوگ کہتے ہیں ہڈیاں ملیں گے ہڈیاں بھی نہیں ملنے والی ہے یہاں سب کچھ ختم ہونے والا اس پہاڑی پر بیٹھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی ہے خلوت میں بیٹھ کر تنائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف دھیان دیا بزرگ جو پیر اولیاء اکرام آتے ہیں وہ مراتبہ کرواتے ہیں بیتیش کائیس بیت بھی ہونا چاہیے ضرور کسی اللہ والے سے کسی اصلی پیر اصلی پیر سے پیر برو پیر سے نہیں جو خلی پیر بروائے گا نہیں جو اللہ والا ہوگا جو اللہ کے ساتھ جڑوائے گا اس کے ساتھ جڑنا چاہیے جڑے گا تو پھر کیا ہوگا وہ مراتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب وہاں بیٹھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے اللہ کی مخلوق کے بارے میں گورو فگر کیا کرتے تھے پھر جب وہی نازل ہوگئے اس پہاڑ کے اوپر ایک منشطہ یہ رہی ہوگی کہ ان پہاڑوں میں قرآن چلنا ہے ان قرآنوں میں اسی وجہ سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی جو پھر پچھلا مشہور ہوا تھا جمعو کے اندر وہاں پر کارگوزاری آ رہی تھی کہ کہاں پر کتنے شہر میں اور کتنے زلوں میں کتنے علماء ہیں تو جب سارے شہر اوپ کے علماء کی باری آگئی تو جب شہر سرنگر کی بات آگئی تو شہر سرنگر میں اس وقت ہم نے جو کارگوزاری سنائی شاہد ایک سو اٹھ سٹھ یا ایک سو اٹھ سٹھ اتنے کچھ علماء نے بتائی اس کے مقابلے میں الحمدللہ جب باری اللہ کی کارگوزاری تو ماشاءاللہ بہت اور ہمارے ڈوڑا کی کارگوزاری تو ماشاءاللہ بہت مجھے گھٹ گا میں نے کہا سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی وہ شہر سرنگر کے اندر ہے میں وہی بیٹا ہوتا مسلمانوں کی کارگوزاری چل رہی تھی میں نے موبائل کھولا نیٹ پر جمہو کشمیر کی آبادی مکاری اور سب سے زیادہ آبادی زلہ جمہو کے اندر ہے وہ ایک کروڑ پچپن لاک سمتنگ ہے اور کشمیر سرنگر کی صرف زلہ سرنگر کی آبادی ایک کروڑ پچیس لاک اس کی آبادی وہاں نکلی میں نے کہا یہاں ایک کروڑ پچپن لاک ہے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ نہیں تو پچپن لاک تو ہم بھی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہوگا ہے ہوگا انشاءاللہ زیادہ لیکن میں نے کہا اوز اگر تھا اتنے ہی ماملوں ادھر ایک کروڑ پچیس لاک میں اے ٹو زیڈ علیم سے لے کر یہاں تک کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن علماء کی تعداد دیکھو کتنی ہے کتنی ہے تو تھوڑی سی اس میں بھی اور میں نے اپنے شیخ سے سنا حضم اللہ رحمت اللہ سے کئی مرتبہ سنا اوہ سری نگر والوں میں اکثر دیکھتا ہوں اس شہر سری نگر کے اندر یا تو رامبن کے امام ہیں یا دوڑا کے امام ہیں اگر کبھی ایسا ہو گیا ان کو واپس جانا پڑ گیا شاید تمہارے پاس نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا یہ ہوئی ہے ان پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ نے علماء پیدا کیا شہروں کے اندر بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ شہروں کے اندر کم لیکن زیادہ دادہ قرآن کے پڑھنے والوں کی ان پہاڑوں کے اندر پھر یہ ہوگی دو باتیں پہلی بات مراقبے والی دوسری بات پہاڑ پر قرآن اترا پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے اگر مجھے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں ساری کائنات کو نہ بناتا اور وہاں پر جب پہلا سفر طائف کا ہو گیا تھا اور طائف کے سفر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے جو سنوک کیا تھا اللہ رب العزت نے جمرین فوراں جاؤ اگر میرے حبیب کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا ابھی ساری دنیا کو تیس پیس کروں گا اللہ اب اپنے حبیب کے ساتھ پیار اتنا ہے محبت اتنی ہے کہ میرے حبیب کے خون کا قطرہ نیچے نہیں گرنا چاہیے لیکن اتر حالی ہے جب پہلی میں اتر رہی ہے مجھ کو پکڑا اور مجھ کو بھیچا اتنا بھیچا مجھے ایسا لگا میری جان نکل جائے کیوں ایسا کروایا اس لئے ایسا کروایا کہ قیامت تک جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں گے قیامت تک جو قرآن کے حافظ ہوں گے قیامت تک جو قرآن کے علم حاصل کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ ہمیشہ حالات آتے رہیں گے کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی پرائیوں کی طرف سے کبھی ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا پہلی مرتبہ جب ہم یہاں آئے تھے تو یہاں پر بات روم بھی نہیں تھے آج الحمدللہ یہاں پر بات روم بھی ہے آپ پہلی مرتبہ آئے تھے پانی اتنا تھنڈا حالانکہ گرمی کے زمانے میں شاید آئے تھے پانی رلکل تھنڈا تھا آج الحمدللہ گرم پانی کبھی ہی انتظام ہو گیا ہے اور کتنے مدرسیں ایسے ہوتے جہاں پر ناشتہ ہندوستان کے مدارس میں جاؤ وہاں صبح کو ناشتہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے میں جب انیس سو ترانوے میں پڑھنے کے لئے گیا تو میں نے چٹھی لکھی اور چٹھی میں ساری چٹھی میرے والی صاحب نے کہا چٹھی ایسے لکھو چوبیس گھنٹے میں کرتے کیا ہو اب بیوکف تو بیوکف ہوتے ہیں میں نے سارا لکھ دیا اتنی بجے اٹھتے ہیں پھر مضو کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر سبق سناتے ہیں پھر وہ سارا سارا اس میں آگیا کہ ناشتے کا تذکرہ کہیں ناشتہ نہیں کرتے ہیں گھر والوں کو میری ماں تو تھی نہیں دادی تھی دادی کو تینشن ہائے وہ بھوکا مرتا ہوگا پھوراں مالی صاحب نے جاؤ اس کو لاؤ اس کو وہاں روٹیا نہیں ملتی ہوں گی چائے نہیں ملتی ہوں گی پالی صاحب نے تسلیدی کوئی بات نہیں بارحال یہ کہ وہاں ناشتہ کچھ بھی نہیں اب ملنے لگا ورنہ ناشتہ کچھ بھی نہیں اور یہاں تو دسترخان جتنا برضی اتنا اڑیل دو وہاں کچھ بھی نہیں وہاں دو روٹی نافت دول کر ملتی ہے اور ہمارا کشمیری پیٹ ہے ماشاءاللہ یہاں تو چار بھی گڑم ہو جاتی ہے اور چونکہ ہم لوگ پہڑی علاقے میں رہنے والے ہیں اور اصلی پانی پینے والے ہیں اس کے ہمارا حازمہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹاپ ہوتا ہے یہ نہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں وہاں ہمیں کہتے ہیں بحث کی طرف کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں آزمہ اللہ نے دیا ہے تمہیں دیا ہی نہیں ہے اور تم سے یہ نیمت چھنی میں تم کیوں ہمیں کچھڑاتے ہو داران تو پیٹ کیسے بنا تھا دو روٹی نافت دول کے ملنے والی جس دن دعوت ہوتی تھی اس دن ہم سارے کشمیری اللہ تعالیٰ شکر ہے آج پیٹ برگر کہیں کھانا تو ملے کر گا اور انتظار رہتے تک کم دعوت ہوگی پیٹ برگر کھانا ملے گا اور ہمارے مفتی حیوب صاحب شبیان وہ ابھی پیشلے دن میں ان کی ایک ویڈیو سنی تھی اور انہیں اس میں بیاد میں کہا تھا کہ علماء کے آخری دور کو نہیں دیکھنا چاہیے علماء کے پہلے دور کو دیکھنا چاہیے کہ بچپن میں ان کے ساتھ حالات کیسے آئے گی انہیں خود اپنا واقعہ سناتا مدرس میں پڑھتا تھا میں نے ایک لڑکے کو دیکھا وہ کچھ بھی نہیں ناشتہ ماشتہ کہا میرے پاس پیسے تھے تو میں نے اس کو دے دے کہا ناشتہ کر لیا کر کہ ایک ہفتے تر دیکھا ناشتہ پھر بھی نہیں کر رہا میں نے کہا بھائی ہم تو پیسے مل گئے آپ کیوں نہیں کرتا کہا بھائی بارہ بجے جرنیٹر بند ہو جاتا لائٹ نہیں ہوتے میں نے محمت دیل آئی ہے اس کے بدلے میں اس کے ذریعے سے میں پڑھ دیتا ہوں آج یہ کہتے ہیں بولی تو ہوای جہازوں میں اڑتے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہنے لگے الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے نا کہتا مجھے یہ دماغ میں آگیا میں دیکھوں اس سال سرنگر سے جمہو تک سب سے زیادہ جہاز میں سبر کس نے کیا ہے کہا مجھے خیال تھا کسی منتری شنطری صاحب نے کیا ہوا کہا جب اس نے لشت نکال کر دی اس میں ایک مولی صاحب کا نام تھا مولا رحمت اللہ صاحب ہوں گے تو مولا رحمت اللہ صاحب کا نام لیکن جانتے ہو مولا رحمت اللہ صاحب کی زندگی کیسے گزری ہے ایک مضم بیٹے ایسے تھے میرا ٹائم ڈیرھ بجے تک نکل رہا ہے بچالی میں ختم ہوئے کہنے لگے جو میں فارغ ہو کر آ گیا کرتا میرے پاس کچھ نہیں تھا اور کشمیر میں جو پھیرن رائی جو آنا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی پاجامہ تھا ہی نہیں یہ پھیرن اوپر سے ڈال لیتے ہیں یہ ساتھ بھی تھا ساتھ رویود بھی تھا یہ وطن بھی چھپاتا تھا اے بھی چھپاتا تھا سب کچھ کام یہ کرتا تھا کہا میرے پاس وہ یہ پھیرن تھا کمیز ومیز تھیلی اب وہ پیچھے سے پھٹ گیا تھا اب میں نے کیا کام کی آگے سے چین تھی وہ چین یوں ہٹا لی اوپر چڑھا لی اور پیچھے سے جو پھٹا ہوا تھا اس کو الٹا پہل لیا اور سرنگر شہر میں چندہ کر رہا تھا کہا وہاں ایک مولی صاحب ہے پرانے مولی صاحب کہنے گئے ہوتا شروع یہ لڑکوی چھو بڑے کام ترمی دارنوں پر چھو پڑے لگن چھو تھی ہے ایشو مگر چی بھی آوکوف ہے بھی شروع پالاو تیتاگنگ لے ایک کپڑا بھی اُلٹا لگایا ہے کہا میں سند آتا لیکن میں ان کو کیا بتاتا کپڑا لگانا تو مجھے آتا لیکن ملپس کپڑا ہے ہی نینہ میرے پاس وہ فیرن بھی نہیں ہے میں اس کو سیدھا پہن لوں گا ایک دور آج وہ ہے کہ سب سے زیادہ جراز میں سفر کرنے والے ہوتے تو پھر اللہ پاک علماء کو ایسے بنا لیتے لیکن اتنا میں حالات بہت ہوتا تھے اتنے حالات آتے اتنے حالات ہیں اگر آپ اپنے مفتی اقبال صاحب کے بچپن کے حالات ان کو تنڈیڑا کے حالات ان سے معلوم کر لوگے یا مفتی شمس الدین صاحب ہم تو ساتھی رہے گے مفتی شمس الدین صاحب اور میں اگر ان کی حالات معلوم کر لوگے وہاں کچھ بے نہیں تھا وہ پانی جو وہاں سے نکلتا تھا جم شروع شروع میں گئے اتنی بدبوس میں آتے وہ پیا نہیں جاتا تھا وہ حالات وہ ہوتے تھے پھر ان حالات میں بندہ جب پلتا ہے بڑتا ہے وہی فور پر بھلشن کی تاریخ کو بدلتا ہے یہی علماء پھر پیدا ہو جاتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پر یہ یہ سب ہوا اس لئے کہ قیامت تک آنے والے علماء کے ساتھ حالات آئیں گے مدد سے میں نہیں ہوں گے کھانا نہیں ہوگا کپڑے نہیں ہوں گے لوگ کہتے ہیں ان بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے یہ سب حالات ہوتے لیکن اللہ پاک انہی حالات میں چلا کر پھر اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اور کر رہا آئے ضرورت میری ہے میں اور آپ اپنے بچوں کو اور خود کو بھی قرآن کے ساتھ وابستہ کرے علماء کے ساتھ وابستہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں اور آخری بات یارز کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ شہروں کے اندر تو نہیں ہوتا ہے یہ گاؤں کے اندر نہیں ہوتا ہے شہروں کے اندر ہوتا ہے فیملی ڈاکٹر گاؤں کے اندر ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہی سرجن بھی ہوتا ہے وہ ہی فیزیشن بھی ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے بلکہ بعض جگہ پر گوپن ڈاکٹر ہی ماسل چلو گوپن ڈاکٹر وہ گوپن ڈاکٹر ہی کو لاتے ہیں انجیکشن لگانے کے لئے بھی اسی سے دبائی بھی سارا کام اسی سے چلتا ہے لیکن برحال ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس ڈاکٹر سے جڑ کر رہتے ہیں وہی جو کچھ بتائے گا تبیش انجیکشن آسل لگان گاؤ اور سوش انجیکشن بہت اہستی لگتا ہے کام چلانا ہوتا ہے ایسے اپنے ایک فیملی مولگی رکھنا چاہیے جس سے ہم اپنے تمام مسائل کو پوچھا کریں گے اس سے معلوم کر لیں گے کہ بھائی جگہ جگہ پر کہیں ہم فزن نہ جائیں کہیں بھیک نہ جائیں گے لہذا علماء کے ساتھ ضروری طور پر وابستہ رہو اور قرآن کو ضرور ضرور پڑھ لو اور حضرت نب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھ لینا جان اسے میں نے وعدہ کروایا ہے کہ شام کو تب تک نہیں سو گے جب تک نے نبی کی زندگی کو پڑھو گے پڑھے گے انشاءاللہ والاللہ پاک تمام فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے جب تک زندہ رہیں گے ایمان پر اللہ زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہونے والا ہو خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی